سماں میں ہوں کرانا افتاب اہم خبر آپ کو دے دے آرمی چیف کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو تابون فراہم کرے گی شرکہ نے ایسا کہا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس بلائی گئی اس کانفرنس میں کیا گفتگو رہی وہ آپ کو بتاتے ہیں بہت اہم معاملہ جس کے اوپر شرکہ نے گفتگو کی فیصلہ کیا آرمی چیف کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو تابون فراہم کرے گی سما کی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر رہی ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں سمیرہ خان شرکہ کا کیا کہنا تھا کن کن معاملات پر گفتگو کی گئی دیگر وہ بھی بتائیے جی بلکل آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نشان انتیاز ملٹری ان کی زیر سدارت دو روزہ دو سو ایک سٹھویں کور کمانڈرز کانفرنس کیے کانفرنس کے شرکہ نے مسلحہ افواج کے افتران جوانوں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہدہ کی عظیم قربانیوں کو زبردست قراج تحسین پیش کیا جنہوں نے ملک میں امن و استحقام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں شرکہ نے شہدائی پاکستان سمیت دیرہ اسماعی خان حملے کے شہداء کے عیسان و ثواب کے لیے بھی پاتیہ خانی کی ہے کورم نے بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان جو خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک پوتھ کے عظم کا عیادہ کیا کورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پوتھ کی مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذہمت خلافتیوں پر شدیف تشویش کا اظہار کیا شرکہ نے بھارتی پوتھ کی معصوم شہریوں کے اغوات شدد و قتل کی حالیہ کاروائیوں کی واضح الفاظ میں بھی مذہمت کی شرکہ کانفرنس نے یہ بھی کہا یہ کاروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں جو بہادر کشمیریوں کے جائز حقے خود ارادت کے جذبے کو پسٹ نہیں کر سکتی پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی بین لفوامی خوانی اور لفوامی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر طرح کی سیاسی اخلاقیوں سے پار کی حمایت جاری رکھے گا یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ قورم کو خطے کی صورتحال قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنی حتمت عملی کے بارے میں بھی دیدن دی گئی ہے ٹی ٹی بی کے حوالے سے کانفرنس کے شرکہ نے اور دیگر دہشتگرد دروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں وہاں سے آزادی کے ساتھ کاروائیوں اور جدید ترین حسیاروں کی دستیابی کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا کانفرنس کی شرکہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے یہ بہت اہم بیان ہے کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دیشتگردوں ان کی سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے والے اناسر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمتے گی پورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل ینجیشتی کا اظہار کیا غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاوردیوں اور جنگی جرائن کی مضمت کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کے مطالبے کے لیے حکوم کے موقع کا اعادہ کیا سماجی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل ایسی کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کے لیے جاری کوششوں کے لیے بھی پور کمانڈر کانفرنس نے اپنی حمایت کا اعادہ کیا مگلنگ منی لانڈرنگ بجلی چوری اور دیگر غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے علاوہ ذکراندوزی کے خلاف جاری کاروائیوں کا بھی مکمل جائزہ لیا گیا فورم نے اعادہ کیا کہ پاک فوج ایسے جرائن کی روک تھام کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر طرح کی مدد فراہم گلتی رہ گی عام انتخابات کے حوالے سے بہت اہم بیان آیا ہے کہ پاک فوج آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی فورم کو فارمیشنز کی آپریشنز سیاریوں پر بھی بریسنگ دی گئی ہے آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ محارف کے میار کو برقرار رکھنے ذہنی اور جسمانی شعبوں میں فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کار کر دی گی کہ حصول پر بھی زور دی سمیرہ خان سما کی نمائندہ خصوصی ہمیں اس خبر کے بارے میں آپ نے بتایا بہت شکریہ سما میں ہوں کہ رہنا افتاب اہم خبر آپ کو دے دے آرمی چیف کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس پاک فوج آم انتخابات میں الیکشن کمیشن کو تعاون فراہم کرے گی شرکہ نے ایسا کہا آرمی چیف جنرل سید آسے منیر کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس بلائی گئے اس کانفرنس میں کیا گفتگو رہی وہ آپ کو بتاتے ہیں بہت اہم معاملہ جس کے اوپر شرکہ نے گفتگو کی فیصلہ کیا آرمی چیف کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس پاک فوج آم انتخابات میں الیکشن کمیشن کو تعاون فراہم کرے گی سما کی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر رہی ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں سمیرہ خان شرکہ کا کیا کہنا تھا کن کن معاملات پر گفتگو کی گئی دیگر وہ بھی بتائیے جی بالکل آرمی چیف جنرل سید آسے منیر نشان انتیاز ملٹری ان کی زیر سدارت دو روزہ دو سو اکسٹھویں کور کمانڈرز کانفرنس کیے کانفرنس کی شرکہ نے مسلح افواج کے افتران جوانوں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست سے راجت احسین پیش کیا جنہوں نے ملک میں امن و استحقام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں شرکہ نے شہداء پاکستان سمیرہ دیرہ اسماعیل خان حملے کے شہداء کے عیسان و ثواب کے لیے بھی پاتیہ خانی کی ہے کورم نے بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان جو خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک پوت کی عظم کا عیادہ کیا پورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پوت کی مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مضمت خلافتیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا شرکہ نے بھارتی پوت کی معصوم شہریوں کے اغواد تشدد و خطر کی حالیہ کاروائیوں کی واضح الفاظ میں بھی مضمت کی شرکہ کانفرنس نے یہ بھی کہا یہ کاروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں جو بہادر کشمیریوں کے جائز حق خود ارادے سے جذبے کو پست نہیں کر سکتی پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی بیندل افوامی خوانی اور افوامی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر طرح کی سیاسی اخلاقیوں سے پارتی حمایت جاری رکھے گا یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ پورم کو خطے کی صورتحال قومی سلامتی کو درکیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنی حتمت عملی کے بارے میں بھی دیدن بھی گئی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کانفرنس کے شرکانے اور دیگر دہشتگرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں وہاں سے آزادی کے ساتھ کاروائیوں اور جدید سرین ہسیاروں کی دستیابی کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا کانفرنس کے شرکانے اس عظم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے یہ بہت اہم بیان ہے کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دیشتگردوں ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے والے اناثر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمتے گی پورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل ینجہتی کا اظہار کیا غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاوردیوں اور جنگی جرائن کے مضمت کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کے مطالبے کے لیے حکوم کے موقع کا اعادہ کیا سماجی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل ایسائی ایسی کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کے لیے جاری کوششوں کے لیے بھی پور کمانڈر کانفنس نے اپنی حمایت کا اعادہ کیا مگلنگ منی لانڈرنگ بجلی چوری اور دیگر غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے علاوہ ذکرہ اندوزی کے خلاف جاری کاروائیوں کا بھی مکمل جائزہ لیا گیا فورم نے اعادہ کیا کہ پاک فوج ایسے جرائن کی روک تھام کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر طرح کی مدد فراہم گلتی رہ گی عام انتخابات کے حوالے سے بہت اہم بیان آیا ہے کہ پاک فوج آئندہ آم انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی فورم کو فارمیشنز کی آپریشنز سیاریوں پر بھی بیسنگ دی گئی ہے آرمی چیپ نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے میڈار کو برقرار رکھنے ذہنی اور جسمانی شعبوں میں فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کار کر دیگی کے حصول پر بھی زور دی محول میں ہوں گے اور ٹھیک ویسے ہی ہوں گے جیسے ہونے چاہیے یہ بلکل یہ ایسے ہی ہے اور دوکھی ایک روٹین کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں زیادہ ایمفرزز جو فوج کی آپریشنل استعادرک کار ہے اس کو جانچنے میں فیوچر جو ہم نے پلیننگ کرنی ہے اس پہ زور ہوتا ہے مگر یہ ایک ایمپورٹنٹ ویکل بھی ہوتا ہے اپنا میسیج پٹ اکراس کرنے کا تاکہ وہ چیزیں جو آج کل یہ انفرمیشن وارفر کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مزل ہو رہی ہیں اور جو ایک دس انفرمیشن ہے وہ اتنی پھیلائی جا رہی ہے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں تو اس ابحام کو دور کرنے کے لیے کچھ کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ضروری ہوتی ہیں اس میں یہ جو دو نیایت اہم چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو یہ ابحام اور یہ جھوٹ اور اس کے چیزیں پھیلائی جاتی ہیں کہ فوج جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات پہ بام پھیلائے جاتا ہے پھر پوج کی جو پالیسیز ہیں اس پہ تو وہ کٹیگوریکل ایشورنس ہے کہ ہمارا جو موقف ہے کشمیر فلسطین غازہ پہ وہ بالکل راک سالیڈ ہے اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی سٹگل میں جس سالات سے وہ گزر رہے ہیں ان پہ ظلم و بربریت کا ایک توفان بپا ہے تو اس کا ایک کلیر ایک آٹیکولیٹڈ میسج ہے جو کہ ریزونیٹ کرے گا ماسس کے ساتھ بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی دوسرا انٹرنل سیکیورٹی فرنٹ پہ جو ڈی آئی خان میں ہوا اور اس کے ساتھ جو کمپلیٹ سالیڈیٹی کا اظہار کیا گیا شہدہ کے ساتھ اور اس ریزولو کا اظہار کیا گیا کہ اس جو جنگ ہے اس کو منت کی انجام تک پہنچایا جائے گا اور ارمی کے ریزولو میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی تو اس سے پیپل شوڈ ٹیک ہارٹ اور اہم چیزیں ایک انٹرنل سیکیورٹی فرنٹ بھی یہ ہے کہ جو الیکشنز ہوں گے اس میں پاکستان پھر ابحام پھیلایا جا رہا ہے کہ فوج آئے گی اس کا رول ہوگا تو وہ اس میں ایک دسپائٹ ہمارا جو تہشتگردی کے ساتھ جنگ میں نظر رازمہ ہے فوج بارڈرز پہ ہے فوج اپنے آپ کو اویلیبل کرے گی اور جو سیکیورٹی ڈیوٹیز ہوتی ہیں تاکہ ایک محفوظ انوارمنٹ میں الیکشن ہو سکے اور اس سے ایک اور میسیج بھی ملتا ہے کہ جو الیکشنز کے بارے میں ان کی ڈیٹ میں ہوں گے نہیں ہوں گے اس کے بارے میں کنگیوجنز ہی لائی جا رہی تھی تو وہ بھی آئی ٹھنک ایس کٹیگوریکل یہ جو دو آٹیکولیٹ کیے گئے میسیجز ساتھ رہی ہے ہمارے سید محمد علی صاحب آپ فرمائے ایک تو یہ کہ الیکشن کا انقاد ہوگا اور پرام انداز میں ہوگا یہ پیغام دیا گیا دوسرے یہ کہ دہشتگردوں کے ساتھ اور ان کے سہولتکاروں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی یہ بھی بالکل واضح بات ہے جی بالکل دیکھیں یہ جو کور کمنڈر کانفرنس میں کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے دو چیزوں کی بہت کلیرلی اکاسی ہوتی ہے ایک تو یہ پاکستان کی جو فوج کی عالی قیادت ہے اس کی تصویراتی سوچ کی بھی نمائندگی ہوتی ہے کہ عالمی مسائل علاقائی مسائل اور قومی سلامتی کے مسائل پہ ان کا کیا موقف ہے تو ایک طرح سے یہ ایک پالسی سٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے جس طرح کہ کہا گیا اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قومی سلامتی کے جو تین بڑے چیلنجز ہیں ان تینوں کے بارے میں پاک فوج کی قیادت کی بالکل کلیر جو ہے وہ پوزیشن واضح ہے چاہے وہ پولٹیکل ڈومین میں ہو چاہے وہ اکنومک ڈومین میں ہو چاہے وہ ٹریڈشنل سیکیورٹی ڈومین میں ہو یعنی کہ اگر پولٹیکل میں دیکھا جائے تو جو سب سے واضح بات ہے جس طرح ابھی کہا بھی گیا وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی تمام تر سپورٹ ہے اس میں پاکستان فوج بھرپور انداز میں سپورٹ پروائیڈ کرے گی یعنی کہ کسی قسم کی جو غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کے پروسس کے حوالے سے اس کو بھی زائل کیا گیا ہے اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے دوسرا معاملہ جو ہے اس وقت پاکستان معاشی چیلنجز سے بھی دو چار ہے تو اس کے حوالے سے بھی کمپریٹ سپورٹ آفر کی گئی ہے کہ جو بلیک اکانومی کے خلاف کریک ڈاؤن ہے تمام سمگلنگ اور دیگر معاملات میں جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی اور سویل اداروں کی سپورٹ ہے اس کا بھی اعادہ کیا گیا ہے اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے دو ایسپیکس ہیں ایک جس طرح بگرر راشد نے ابھی کہا کہ آپریشنل تیاریاں دشمن کے خلاف ایکسٹرنل فرنٹ پہ اور ساتھ ہی ساتھ جو کاؤنٹر ٹیرزم کے آپریشنز ہیں اس میں دہشتگردی کا فیصلہ کن اور مکمل خاتمہ جو ہے وہ فوج کی سوچ اور اس کا فیصلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بھرپور انداز میں عالمی برادری اور پاکستان کی عوام اور تمام سیاسی قوتوں کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت جمہوریت اور جمہوری عمل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے اور الیکشن کمیشن کی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں اس میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے پر بھی خاص طور پر بات کی گئی تشویش کا اثار کیا گیا جو کچھ مقبوضہ وادی میں ہو رہا ہے جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے بھارت جس انداز میں وہاں پر آزادیوں کو سلک کیے ہوئے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کشمیری بھائیوں کی ہر طرح کی حمایت جاری رکھے گا یہ ایک ایسا پیغام ہے آپ اس کے اوپر بھی کومنٹ کریں کہ جس کو بار بار دہرایا بھی جاتا ہے اور آج بھی اس کو دہرایا گیا ہے دیکھیں اس میں جو دو باتیں ہیں وہ اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ پوری طرح کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہیں ہمارا جو سیاسی سفارتی اور ہر قسم کا جو سپورٹ ہے وہ ہماری کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اور ہم جس طرح کہ آرمی چیف نے بھی حال ہی میں سیکرٹی جنرل آف یونائٹڈ نیشن سے ملاقات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادے اور عالمی قوانین ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ پر امن اور دیر پا سلوشن پروائیڈ کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کا تو آپ کو وہی سوچ کی ترجمانی یہاں پی نظر آتی ہے کہ اقوام متحدہ کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قراردادوں کے تحت اور عالمی قوانین کے تحت جو وعدہ انہوں عالمی برادری نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے اس کو یقینی بنائیں ان قراردادوں کی عمل درامت یقینی بنائیں اور پاکستان اور پاکستان کی فوج بھرپور انداز میں اس کو سپورٹ کرتی ہے